اسلام علیکم موائی صفقر آکرم سے فدا حسین آپ کی ختمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم سپریم کورٹ پاکستان میں موجود تھے یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو قومی اسمبلی کا حلقہ پچہتر ڈسکا میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کی وہاں پر دوبارہ انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں تو اس کو آج پی ٹی آئی کی جو پیٹیشن ہے وہ مسترد ہو گئی اور دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ آیا اس پر جب پچھلے تبہ فیصلہ ہوا تھا تو ہم ماتی اللہ جان صاحب کو سن رہے تھے ماتی اللہ جان صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کا غالباً کوئی پچیس سال سے تو پر ہو گئے کہ سپریم کورٹ کور کرتے ہوئے تو انہوں نے اس دن بات کی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی آزادی اظہار رائے کو انہوں نے تھوڑی سی دوری سی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی تو آج ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر آپ نے اس دن کہا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پر کٹنے والے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آج آپ کی اس کمنٹ کی وجہ سے فیصلہ تبدیل ہوا ہے یا کچھ اور حقائق ہیں یا سپریم کورٹ جاننا چاہتی تھی آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے پر کارڈے گی اس کی بنیادی وجہات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا اس وقت جو سربراہ ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں وہ ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جاز نہیں ہیں جیسے کہ ماضی میں رہیں تو بیوروکریٹ کو جس طریقے سے سپریم کورٹ میں پہلے سینٹ ووٹ والے کیس میں طلب کیا گیا اور چاروں معزز جو عراقین کمیشن تھے ان کو بھی بلاتے تھے اور پھر اس کیس میں مڈسکا والے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشن سے جواب طلبی کی گئی ان کے وقلہ سے کو طلب کیا گیا اور پھر وقلہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے اپنے آرڈر کو دیفینڈ بھی کرتے تھے تو ایک آئینی ادارے کے ساتھ یہ جو رویہ تھا سپریم کورٹ کا تو یہ پر کاٹنا کسی فیصلے سے منسلک نہیں ہوتا پر کاٹنا آپ کی جو عدالت کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس میں بھی جب آپ کسی آئینی ادارے کی بے توکیری کرتے ہیں ان کو کٹائرے میں کھڑا کرتے ہیں تو وہ پر کاٹنا ہی ہوتا ہے تو اب اس لیے اب جو فیصلہ ہے وہ اس مخصوص کیس کے اندر الیکشن کمیشن کا حکم پر قرار رکھا گیا ہے اور اس کے مخصوص حقائق ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے مگر آگے جا کے ہم نے ابھی تفصیلی طور پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کیا لکھتی ہے کیا صرف اس کیس کے اندر مخصوص حقائق اور واقعات کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پر قرار رکھا گیا ہے یا پھر اس کے جو آئینی جو اختیارات ہیں جو آئین میں الیکشن کمیشن کو ازادی اور ختم اختیاری دی گئی ہے ان کو تسلیم کیا گیا ہے یہ تو اب تفصیلی فیصلے میں پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ تک الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو تسلیم کرتی ہے کیا وہ آئینی بنیادوں پر کرتی ہے یا وہ قانونی بنیادوں پر وہ صرف کرتی ہے تو اس کا جو آپ جس سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اگر وہ آتے تو مستقبل میں اس پروسس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ دو طریقے فیلال جو مختصر حکمہ ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی اختیار کو بھی تسلیم کر رہی ہے ابھی تفصیلی وجہات جب آئیں گی تو اس میں مزید پتا چلے گا کہ کس حد تک سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی حلقے میں نتائج کا اعلان کیے بغیر جو ہے وہ مکمل حلقے میں دوبارہ الیکشن کرا سکتا ہے یا نہیں اور کیا یہ ایک اصول تیہ ہوگا یا پھر یہ صرف اس مخصوص جو واقعہ ہوئے بیس پریزائنگ اصول کے لاپتہ ہونے کا ایک اتنا غیر معمولی اور پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا حکم جو ہے برقرار رکھا گیا ہے کیا یہ غیر معمولی واقعات کی وجہ سے ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے جو آئین کے اندر اختیارات نے ان کو تسلیم کیا گیا ہے تو یہ تو اب تفصیلی فیصلے میں پتا چلے گا لیکن فیل وقت یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ برقرار رکھا ہے این ایس ایڈی فائی ڈسکا میں پورے ہلکے میں الیکشن کرانے کا اس سے ہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورڈ نے جو ہے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات کو بھی تسلیم کیا ہے اور یہ جو غیر معمولی واقعات ہوئے تھے پریزائنگ افسر کے لاپتہ ہونے کا اس کو بھی بنیاد بنا کے الیکشن کمیشن کا پورے ہلکے میں الیکشن کرانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے بارحال تفصیلی فیصلے کا پھر بھی انتظار رہے گا اور اس میں جو ہمیں صحیح معلوم ہو سکے گا کہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی اختیارات کو تسلیم کیا گیا ہے یا غیر معمولی واقعات کی وجہ سے اس کے حکم کو برقرار رکھا گیا ہے تو یہ بتائیے کہ ہم نے بارحال سنا تھا پڑا تھا کہ جب تک کوئی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے اس وقت تک وہ رائزنی نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے چونکہ اس دن دیکھ رہا تھا ابھی پہلے بھی بتایا تو کیا یہ کوئی اس پہ بھی یہ کوئی اپنے جو ہمارے جو صحافتی اصول ہیں اس کے مطابق ہے یا اس سے ہٹکے ہیں یا جنرلزم کا نیا اصول تے ہو رہا ہے چونکہ میڈیا رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا آ گیا ہے تو اس کی ڈائمنشن تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں جو صحافتی اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی کسی عدالت کا فیصلہ آتا ہے اس پہ تو آپ فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں اور فیئر کمنٹ کو باقاعدہ اس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہوگی عدالت کے فیصلے کی اب جو عدالت کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں عدالت کی مختلف قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں جو قتل کے مقدمات ہوتے ہیں جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں جرائم پیشہ افراد کے مقدمات ہوتے ہیں ان کو فیئر ٹرائل دینے کی لیے آئین میں بھی فیئر ٹرائل کا بنیادی حق دیا گیا ہے تو اس میں صحافیوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ بے شک ملزم جو ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہوں تو میڈیا کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کا ڈیو پروسس پورا ہو اور اس کے اقرار کو بھی اس کے انٹرویو کر کے نہ چلایا جائے تو بعد میں جاکہ وہ اپنا دفاع ہی نہ کر سکے یا پھر اس کا جو وکیل ہے اس کے لیے معاشرے میں گھومنا پھر نہ مشکل ہو جائے کہ وہ ایک ایسے شخص کی وقالت کر رہا ہے کہ جو پہلی اقرار جنگ کر چکا ہے تو یہ سوسائٹی کے لیول پر میڈیا کو اپنے ذابطہ اخلاق کے مطابق کے عدالت کی جو کاروائی ہیں اس کو محتاط انداز سے رپورٹ کرنا اچھے ایک خاص کا جس میں جرم سرزاد ہوا ہو مگر جو کہ معاملات آئینی اور قانونی ہوتے ہیں جس میں آئین کے تشریع اور قانون کی تشریع کے معاملات ہوتے ہیں اس میں عوام کی دلچسپی کو راگب کرنا بہت ضروری ہے میڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے اگائی کرنا تو اس لیے میڈیا کو اس میں کافی حد تک ایک لیبرٹی ہوتی ہے ایک لیٹیچوڈ ملتا ہے کہ وہ ججوں کے ریمارکس کے حوالے سے اور جو جھان ہے جو سپریم کورٹ کا اور جو سپریم کورٹ کی ہماری تاریخ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہم کمنٹ بھی کرتے ہیں پروسیڈنگ کے اوپر تو اس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت عام ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دینے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ یہ کرنے جا رہی ہے ہم کہتے ہیں اس بات کا امکان ہے اور یہ لگ یہ رہا ہے یہ رجحان یہ ہے تاثر یہ ہے ہم اس سے کے الفاظ استعمال کر کے ان پر کمنٹ کرتے ہیں اور کسی جج کے حوالے سے یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ کرے گا اور وہ یہ کرے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اندازہ ہے میری رائے میں تو یہ الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہو جاتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ کمنٹ آپ کر رہی نہیں سکتے جس ملک میں پچاس لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر سمات ہوں پھر تو تمام بائیس کروڑ عوام کو اپنے موں پہ ٹیپ لگا لینے چاہیے کیونکہ پچاس لاکھ مقدمات میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہماری روز مرہ زندگی کا ہوتا ہے جو کہ عدالت میں زیر سمات ہوتا ہے آخری سوال یہ بتائیے کی جو سوشل میڈیا پر جو قدغن لگانے کے حوالے سے اس دن بھی اس بے آپ نے بھی کے پروگرام سے ہی مجھے پتا چلا کی سوشل میڈیا کو بھی رسٹکٹ کرنے کے لیے کوئی گورمنٹ جا رہی ہے تو اس پر ہمارا جو عمومی میڈیا ہے خاموش نظر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کی سوشل میڈیا کو اس طرح باؤنڈ کیا جائے یا کوئی اور فیکٹر ہو جو مینسٹی میڈیا ہے جس کو آپ عمومی میڈیا کہہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کو اپنے کمپائٹیٹر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس چوری کر رہا ہے ہمارے ساتھ مارکیٹ میں مقابلہ کر رہا ہے اور بجاہ طور پہ کیونکہ مینسٹی میڈیا جو ہے بزنس کے پوائنٹ آویو سے بھی اور اپنی ساکھ کی نکتہ نظر سے بھی دونوں صورتوں میں سوشل میڈیا کے آگے جو ہے وہ اس کو شکست ہو رہی ہے لوگوں کی نظر میں جو ٹیلی ویژن چینل ہیں جو ریڈیو ہیں جو اخبرات ہیں اب ان کی وہ ساکھ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا سے انہیں تمام معلومات ہر قسم بھی مل جاتی ہیں وہ مینسٹی میڈیا سے نہیں ملتی تو ایک بزنس پوائنٹ آویو کی وجہ سے بھی مینسٹی میڈیا جو ہے سوشل میڈیا کے معاملات کو ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا سوشل میڈیا کا پرموٹ کرے اور دوسرا کریڈیبلٹی پوائنٹ آویو سے بھی جو ہے مینسٹی میڈیا جو ہے پیچھے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا آگے آ رہا ہے تو اس لیے مینسٹی میڈیا کے اوپر وہ بیاس نہیں ہو رہی مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے بہت جلد ایسا وقت آئے گا جیسے ہمارے گھروں میں آپ ٹی وی لاؤنج ختم ہو گئے ہیں ٹی وی سیٹ ختم ہو گئے ہیں آپ کوئی ایل سی ڈیز بھی ایترہ نہیں دیکھتا وہ پہلے جو فیشن ہوتا تھا اب سارا موبائل پہ آگیا اور کمپیوٹرز پہ آگیا ہے تو اسی طرح اب جو مینسٹی میڈیا ہے وہ بہت جلد ہے وہ اب ایک اس کی وقت کم ہو جائے گی اور جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان میں مینسٹی میڈیا بن جائے گا ہمارے وائی صفقر اکرم کے سامین کے لئے اگر آپ بتا سکیں کہ اس لاز میں جو حکومت لانے جاری اس میں آخر ایسا ہے کیا وہ لاز بنیادی طور پر جو بینلکوامی کمپنیاں ہیں یوٹیوب ہو گی فیس بیو ہو گی انسٹاگرام ہو گیا یہ جو کمپنیاں ان کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے دفتر کھولیں اور پاکستان کا جتنا بھی سارفین کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہے پاکستان کے اندر رکھیں سرورز میں رکھیں تاکہ جب بھی کوئی بھی حکومت جو ہے ان سے کسی سارف کے بارے میں نیجی معلومات یا ڈیٹا لینا چاہے تو فوری طور پر اس کو فرام کریں پاکستان ایک اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے تو بینلکوامی جو کمپنیاں ہیں وہ صرف بڑی مارکیٹ میں اپنے سرور رکھتی ہیں اور ڈیٹا لوگلائزیشن کرتی ہیں اور خاص کر پاکستان جیسے ملک جہاں پہ جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہے اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کردار بہت زیادہ ہے خوفیہ ایجنسیوں کا کردار بہت زیادہ ہے تو بینلکوامی کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی محتاط ہیں پاکستان جیسے ملک میں یہ تمام اپنے دفاتر کھولے میں یا اپنا سرور رکھنے میں تو اس لیے وہ پاکستان میں ان کو کمرشلی بھی اور پولٹیکلی بھی اور پروفیشنلی بھی ان کو یہ مناسب نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے دفتر کھولیں اور ڈیٹا یہاں پہ رکھیں تو یہ ایک بہت بڑے کمپنیوں کے لیے مسئلہ ہیں دوسرا یہاں پہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہر سرکاری ملازم کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنا نام چھپا کے نام جو سامنے ظاہر کیے بغیر وہ کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف درخواست دے سکتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ پھر ایف آئی اے یا سائبر کرائم جو قوانین ہیں ان کے تاعت اس شہری کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہیں جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہیں کہ جو شکایت کرنندہ اس کی شناکت کو چھپایا جائے یہ ایک بڑی غلط بات ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو کسی بھی شہر میں بیٹھا شخص جو ہے وہ مقدمہ دچ کر آ دے اور آپ پھر کراچی میں اگر شہری ہیں تو آپ لاہور جا کے مقدمہ بگت رہیں ملتان جا کے بگت رہیں پشاور جا کے بگت رہیں آپ جو ہیں ٹریول کر رہے اپنے خرچے پہ اور بعد میں یہ بھی بتا نہیں کہ وہ آپ کے خلاف مقدمہ درستہ یا نہیں اور فیصلہ کے آتا ہے تو یہ ایک ناجائز استعبال ہو رہا ہے اور ریاست جو ہے ایسے قوانین لاکہ عام شہریوں کے ازادی کو دبار ہی ہے یہ صرف صحافیوں کی ازادی رائے کا مسئلہ نہیں ہے یہ عام شہری کے ازادی رائے کا مسئلہ ہے کیونکہ اب موبائل صرف صحافیوں کے پاس نہیں ہے موبائل ہر عام شہری کے پاس بھی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو قواعد لائے گئے ہیں وہ صرف صحافیوں کے خلاف نہیں ہے وہ پوری پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی ازادی رائے کا معاملہ ہے اور بائیس کروڑ عوام کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب سامین اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی متی اللہ جان صاحب کی آپ ان کی رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں وہ کمنٹ بکس میں ضرور بتا دیجئے اسی کے ساتھ میں فیدہ حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ